اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید ہے خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے قطر کے بارے میں کہ قطر ماہی گیروں کی ایک چھوٹی سی بستی دنیا کی امیر ریاست کیسے بنی جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح اسٹری سے متعلق آپ کے نالچ میں اضافہ ہوتا رہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب قطر کا دار الحکومت دوہا جس نے فٹوال ورڈ کپ کی میز بانی کی ایک جدید اور امیر ملک کے تصور سے بہت دور تھا ایک صدی قبل سن 1922 میں تیس لاکھ بشندوں اور بارہ ہزار کلومیٹر سے بھی کم رکبے پر مشتمل یہ چھوٹی خلیجی ریاست عملی طور پر غیر آباد سرزمین تھی یوں کہلیں کہ یہ ماہی گیروں اور موتی جمع کرنے والوں کی ایک آجس سی بستی تھی جہاں کے بشندوں کی اکثریت جزیرہ نمہ عرب کے وسیع سہراؤں سے آنے والے خانہ بدوش مسافروں پر مشتمل تھی آج قطر کے نوے سال سے زیادہ عمر کے چند ہی بشندے سن 1930 اور سن 1940 کی دہائیوں میں پیش آنے والی خوفناک معاشی مشکلات کو یاد کر سکتے ہیں جب جرپانیوں نے موتیوں کی فارمنگ ایجاد کی اور بڑے پیمانے پر اس کی پیداوار یقینی بنا کر قطری معیشت کو تباہ کر دیا اس دہائی میں قطر نے اپنے تیس فیصد بشندوں کو کھو دیا جو بیرونے ملک معاشی مواقع تلاش کرنے چلے گئے تھے دس سال بعد سن 1950 میں اقوام متعدہ کے مطابق یہاں چوبیس ہزار سے بھی کم بشندے رہ گئے تھے تاہم اس وقت قطری معیشت ایک انقلابی موڑ کے دہانے پر تھی یہ کہنا درست ہوگا کہ اسے صحیح معنوں میں ایک موجزے نے بچایا وہ موجزہ یہاں دنیا میں تیل کے سب سے بڑے زخائر میں سے ایک کی دریافت تھی سن 1950 کے بعد سے دراصل قطری خزانہ تیزی سے مالا مال ہونا شروع ہوا اور یہ اس کے بشندوں کے لیے دنیا کی چند امیر ترین شہریوں میں شامل ہونے کا نکتہ آغاز بھی ثابت ہوا اب جبکہ قطر اپنی فلک بوس امارتوں پرتائش مصنوعی جزیروں اور جدید ترین سٹیڈیمز کے باعث دنیا بھر میں نمائی ہو گیا ہے تو ان تین تبدیلیوں کا تجزیہ کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو قرائرز کے امیر ترین ممالک میں سے ایک میں تبدیل کیا ہے 1949 میں تیل کی دریافت جب قطر نے اپنا کالا سونا دریافت کیا تو اس کا ابھی تک ایک قوم کے طور پر وجود نہیں تھا اور یہ انگریزوں کے ہاتھ میں تھا جنہوں نے سن 1916 میں اس علاقے کا کنٹرول سنبھالا تھا تیل کی برامد نے قطر میں بہت سے معاشی مواقع کھولے جس کے باعث یہ ملک تیزی سے تبدیل اور جدید ہونے لگا تیل کی بڑھتی ہوئی سند کی کشش نے تارکین وطن اور سرمایہ کاروں کو قطر کی طرف متوجہ کیا اور یوں اس کی عبادی میں اضافہ ہونے لگا اگر سن 1950 میں یہاں پچیس ہزار سے کم بشندے تھے تو سن 1970 تک یہ عبادی بھڑ کر ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی ایک سال بعد برطانوی راج کے خاتمے کے بعد قطر کو ایک ازاد ریاست کے طور پر مستاکم کر دیا گیا تاہم اس دوران ایک نئے دور کا آغاز بھی ہوا جس کے باعث ایک دوسری دریافت سامنے آئی جس نے مزید دولت پیدا کی قدرتی گیس کی دریافت جب سن 1971 میں ایکسپلورر انجینئرز نے قطر کے شمال مشرقی ساحل پر نورٹ فیلڈز میں قدرتی گیس کے وسیع زخائر کو دریافت کیا تو چند لوگوں نے اس کی اہمیت کا تصور بھی نہیں کیا تھا یہ سمجھنے میں چودہ سال اور درجنوں مشکیں لگی کہ نورٹ فیلڈ دنیا کا سب سے بڑا نون اسوسیئیٹڈ قدرتی گیس فیلڈ تھا جس میں دنیا کے معلوم گیس زخائر کا تقریبا دس فیصد حصہ موجود ہے روس اور ایران کے بعد عملی طور پر قطر کے پاس دنیا کا سب سے بڑا گیس کا زخیرہ ہے اور ظاہر ہے یہ دونوں ممالک آبادی اور رقبے کے لحاظ سے قطر سے بہت بڑے ہیں نورٹ فیلڈ تقریبا چھ ہزار کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے جو پورے قطر کے نصف کے برابر ہے قطر گیس وہ کمپنی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مایا قدرتی گیس پیدا کرتی ہے اس سنت کی ترقی کو قطری اقتصادی ترقی میں ایک اہم انصر سمجھا جاتا ہے تاہم تیل کی طرح گیس کی برامدات سے ہونے والا منافع آنے میں وقت لگا بیسویں صدی کی آمد کے ساتھ ہی قطری اقتصادی ترقی میں تیزی دیکھنے کو ملی صرف دوہزار تین اور دوہزار چار کے ترمیان جی ڈی پی تین اشاریہ سات فیصد کی شرح سے بڑھ کر انیس اشاریہ دو فیصد پر چلا گیا دو سال بعد سن دوہزار چھے میں معیشت میں چھبیس اشاریہ دو فیصد اضافہ ہوا حماد بن خلیفہ ثانی نے اپنے والد کو ملک کے امیر کے عہدے سے اس وقت مزول کر دیا تھا جب وہ سویزر لینڈ کے دورے پر تھے آسانی وہ خاندان ہے جس نے قطر پر پچھلی ڈیٹھ صدی سے حکومت کی ہے اور اقتدار پر اس طرح سے قابض ہونا کوئی نئی بات نہیں تھی تاہم محلاتی سازشوں کو اگر ایک طرف رکھیں تو تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ یہ عمل دراصل اس ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک لکیر کھینچنے جیسا تھا ہس پانوی انسٹیٹیوٹ آف فورنڈ ٹریڈ کے مطابق اس کے بڑے زخائر کی مجموعی کارکردی کو بہتر بنانے کے لیے لیکویفیکیشن اور ڈسٹریبیوشن انفرسٹرکچر میں سرمایہ کاری میں کئی گناہ اضافہ ہوا اور اس کے باعث برامدات میں غیر معمولی اضافہ ہوا سن انیس سو چھانوے میں قدرتی گیس سے بھرا ایک کارگو جپان کے لیے روانہ ہوا یہ کتری گیس کی پہلی بڑی برامت اور اربو ڈالوں کی سنت کا آغاز تھا جس نے کتریوں کو عالمی دولت کے عروج پر پہنچا دیا سن دوہزار اکیس میں قطر میں فیکس جی ڈی پی اکاسٹھ ہزار دو سو چھہتر ڈالر تھی اگر ہم قوت خرید کو بھی بندے نظر رکھیں تو عالمی بینک کے مطابق یہ ترانوے ہزار پانچ سو اکیس امریکی ڈالر تک پہنچ جاتی ہے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے اس کی عبادی کی تداد کم ہونا اس حوالے سے بہت زیادہ فرق ڈالتا ہے اس وقت ملک میں قطریوں کی تداد صرف تین سے ساڑھے تین لاکھ کے لگ بکت ہے جو ملک کی کل تیس لاکھ عبادی کا صرف تس فیزت ہے ان افراد میں زیادہ تداد غیر ملکیوں کی ہے کوٹس کہتے ہیں کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ عبادی جنہیں ریاست کے یہ عظیم فوائد ملنے ہیں وہ بہت کم ہے یہی وجہ تھی کہ فیکس جی ڈی پی اتنی تیزی سے بڑھنے لگا قطری ریاست آلہ اجڑتوں کی ضمانت دینے کے علاوہ مضبوط تعلیمی اور صحت کا نظام بھی فراہم کرتی ہے تاہم حال یا برسوں میں قطر کی شاندار اقتصادی ترقی کو دھچکا لگا ہے اور اسے سست روی کا سامنا رہا ہے اس سے مستقبل کے چیلنجز کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور اس کی معیشت کا فوسل فیول پر انحصار آئندہ دنیا پر محولیاتی تبدیلی کے باعث نظریں جمع ہوئی ہیں محمد سیدی کہتے ہیں کہ سن دوہزار تیرہ اور دوہزار چودہ میں تیل کی قیمتوں میں کمی آئی اور اقتصادی تنوبیحس کا بنیادی موضوع بن گیا اس میں دوہا کے ساتھ سفارتی تنازوں کے بعد سعودی عرب متحدہ عرب امارات بہرین اور مصر کی طرف سے سن دوہزار سترہ اور دوہزار اکیس کے درمیان مسلط کردہ پبندی کا بھی عمل دخل ہے جس نے قطری معیشت کی لچک کو چیلنج کیا کارڈرز کا کہنا ہے کہ قطر نے ابھی تک گیس یا تیل کی برامدات پر منحصیر معیشت میں جدت نہیں لائی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ نیجی شعبے کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہائیڈرو کاربن پر اپنا انحصار کم کرنے کے لیے دنیا بھر میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں اس کوشش کی ایک اچھی مثال قطر انویسمنٹ اتھارٹی کی لندن یا نیو یورک جیسے شہروں میں متعدد مشہور جائیدادوں میں موجود کی ہے کوٹرز نے مزید کہا ہے یا یہ بھی کہ وہ کس طرح سیاحت کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور دوہا کو میٹنگز کانفرنسز اور تقریبات کے مرکز میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں خاص طور پر اب ورڈ کپ کے ساتھ قطر کی جانب سے فٹبال ورڈ کپ میں دو لاکھ میلین امریکی ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری اس کی معیشت کی وسط کی اکاسی کرتا ہے یہ تاریخ کا ساتھ سے مہنگا ورڈ کپ تھا جس میں آٹھ سٹیڈیم ایک نیا ہوائی اڈا اور ایک نئی میٹرو لائن بنائی گئی تھی جس میں صرف چند ایک کے نام شامل ہیں دنیا کی اکثر ممالک اس ورڈ کپ کی تیاری پر سوال اٹھا رہے تھے انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے تعمیرات میں شامل بہت سے کارکنوں کے حالات کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا گیا جن میں اکثریت کا تعلق نپال انڈیا اور بنگلہ دیش جیسے ممالک سے ہے اس کے علاوہ قطر اور فیفا کی خلاف بدعنوانی اور رشفت ستانی کے الزامات بھی لگائے گئے اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ جب اسے دوہزار دست میں ایونٹ کے انعقاد کی ذمہ داری سونپی گئی تھی تو یہ عمل شفافیت پر مبنی نہیں تھا یہ خواتین کے حقوق اور الگی بیٹی کمیونٹی کے بارے میں سوالات نے ایک ایسے ملک میں جسے قدامت پسند اور سخت گیر کہا جاتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایونٹ دراصل لوگوں کے ذہنوں میں ملک کی شبی کو بہتر بنا کر پیش کرنے کا آلہ کار ہے ان مضامتوں کے علاوہ یہ واضح ہے کہ یہ اس چھوٹے سے ملک کے لیے ورڈ کپ سے کہیں زیادہ ہے جو ریکارڈ وقت میں امیر ہوا اور جو اب ایک جدید اور ترقی پسند ملک کے طور پر خود کو ایک اہم جیو پولٹیکل کھلاری دکھانے کی کوشش کر رہا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ